سکولر نے بڑا زبردست واقعہ سنایا انہوں نے کہا کہ میرے ایک دوست ہے انہیں مٹھائی بہت پسند ہے میٹھا بہت پسند ہے تو ایک دن میں نے ان کے سامنے مٹھائی رکھی میٹھا پیش کیا انہیں تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے میٹھا کھانا چھوڑ دیا مٹھائی میں نے چھوڑ دیا تو بڑا حران ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کہ آپ کو تو مٹھائی اتنی پسند تھی آپ تو شدائی تھے مٹھائی کے انہوں نے یا ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے مجھے ڈائیبیٹیز ہے تو میں ڈاکٹر کی بات مان رہا ہوں ڈاکٹر نے مجھے منع کر دیا میں مٹھائی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا تو سکولر نے کہا کہ میں نے انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ ڈاکٹر نے اپنے میڈیسن کی نالج کی بیسس پہ آپ کو کہا کہ مٹھائی غلط ہے آپ کے لئے ڈائیبیٹیز کی وجہ سے آپ نے حلال چیز حرام کر لی ڈاکٹر کے کہنے پہ اور نبی آپ کو دن رات بتا رہا ہے نبی آپ کو کتنا کچھ بتا رہا ہے نبی کا نالج میڈیسن کے حوالے سے نفسیات کے حوالے سے دنیا کی زندگی کے حوالے سے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مسکراتے دیکھا ہستے دیکھا صحابہ کو تو وہاں سے گزرتے ہوئے صحابہ کو ایڈوائز کی کہ اگر تمہیں پتا ہوتا جو مجھے پتا ہے تو تم ہستے کم اور روتے زیادہ نبی کو کیا کیا پتا ہے نبی نے ہیل فائر دیکھی ہے نبی نے جنت دیکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قرب دیکھا ہے تو ہم ان کی بات کیوں نہیں مانتے ڈاکٹر تو فیس لے کر بتا رہا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے غلط ہے نبی فری میں بتا رہا ہے کہ اس طرف مت جاؤ ٹائم زائم مت کرو یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے تو ہیس کنسرنڈ آور ایس لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایون تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن جب پریکٹس کی باری آتی ہے جب سنناس پریکٹس کرنے کی باری آتی ہے جب رسول اللہ کا وے اف لائف لینے کی بات آتی ہے حدیث میں عمل کرنے کی بات آتی ہے تو تب پتہ نہیں ہمیں کیا ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم سائٹ رکھیں گے